اور آخرت میں عجر عظیم کا دعا کرتا ہوں لوگوں آپ قیمتی لوگ ہیں آپ کا ہر قدم اللہ کے راستے میں ہیں تکبیر کا ہر نعرہ رضا الہی کی حصول کا ذریعہ ہے غزہ کے لیے لبیق کے نعرے یہ غزہ اور ہماس کے لوگوں کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ جو ہم نے امریکی سفارت خانے کے سامنے اس غزہ مارچ کا اعلان کیا تو پرسو امریکی نائے وزیر خارجہ وکٹوریا لوگیت نے پاکستان کے انکمران کو فون کیا اور اس خطرے کا اتحار کیا کہ شاید جماعت اسلامی امریکی سفارت خانے پر فضا کرنا چاہتی ہے اور کل خوفزدہ انکمرانوں نے اس رمضات کے سنفوں پر ہمارے کارکنان پر پشت ست کیا میرے میاسلم کو میرے نصر اللہ نمدادہ کو میرے کاشک شودری کو میرے کارکنان پر لاکیاں برسائیں سن لو یہ لاکیاں میاسلم کے بنن پر نہیں یہ آپ لوگوں نے امیری جماعت کے دل پر لاکیاں بیواری ہیں گولیاں بی برسائیں ہیں رات اسلام آمان پر کے گلیوں اور کوچوں سے ہمارے بینر بینر مسجد اقصہ کے برے برے پوسٹر پائے دیئے گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کی چن لاکیوں اور گولیوں کی وجہ سے اپنی تحریف کو چھوڑیں گے یہ ناممکن ہے اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اندیس نومبر کو ہمارا اگرہ ملین مارچ انشاء اللہ تعالی لاہور میں ہوگا جب تک یہ ظلم جائی ہے جب تک یہ جنبن نہیں ہوتا جب تک اسرائیل کے درشتگردی ختم نہیں ہوتی جب تک اسرائیل مسلمانوں کی پاک اور مقدم زمین کو چوجدہ نہیں ہے ہمارا اعلان ہے ہم اس تحریف کو جاری رکھیں گے اور انیس نومبر کو انشاء اللہ تعالی لاہور میں ہمارا ملین مارچ ہوگا میرے پیارے بھائیو آج میں اسرام آباد کے پیزراؤں میں غزہ کے شہیدوں کی خون کا خوشبو محسوس کر رہا ہوں آج میرے سرام میں غزہ کے اوم آئے ہیں جو اپنے شہید بچوں کو شہادت پر مبارک بات دے رہے ہیں آج میرے سرام میں مسجد کی موسن کی وہ آباد ہے جمعہ کے دن جب اس نے آزام دی بمباری گولباری بمباری کی وجہ سے کوئی آنے سکا اس نے روڈ شکر پر اعلان کیا کہ میرے رب تو ہی باقی ہے ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں ہمارے بھائی شہید ہو گئے ہیں اور مسجد میں شہیدوں کے خون کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی آج ہم اگر ویدان میں کڑے ہیں اس لیے کڑے ہیں کہ یہ بیت المقدس کے آزادی کا جہاد یہ قبل اول کے آزادی کا جہاد یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر کل وہ دو مسلمان کا مسئلہ ہے میں سلام پیش کرتا ہوں دنیا پر کے ان بازنیر مسلمانوں کو جنہوں نے دنیا کے ہر شہر میں عظمی شان مباہرے کر کے فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا لیکن افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ ہمارے مسلمان اکمرانوں نے اب تک کو فرص ادا نہیں کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر واجب ہے میں پاکستان کی اکمران سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل جب آپ ہمارے کارپنان پر لاکیاں برسا رہے تھے تو اسی لمحے ترکی کے صدر صلیب اردوگان اسٹمبول میں لاکھوں کے جلسے کو لیٹ کر رہے تھے اور اسرائیل کو بیغام دے رہے تھے کہ حماس لاوارس نہیں ہے حماس دشت کر نہیں ہے آپ کو یہ پاگر پنچ چولنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو تعلیق ہی سزا دیں گے میرے بھائیو جو ایلو کی سیکرٹری جنرل نے سلامہ جی کونسل میں تحراب کیا ہے کہ چپن سالوں سے فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیل نے خفزہ کیا ان کے زمینوں پر ان کے کاروبار پر ان کے مساجد پر یہ خود ایرنین کے اسٹمبول کے ممبر ایک خاتون کہتی ہے کہ دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بائیس تک غفظہ محاصرے میں ہے اور اس محاصرے میں دائی لاکھ سے زیادہ پلسطینی شہید ہو گئے ہیں جس میں سینتیس ہزار مائے بچے اور بیٹیاں ہیں آج تک سک اکتوبر سے لے کر آج تک سارے سات ہزار لوگ شہید ہو گئے ہیں ہسپتالوں پر بمباری سکولز پر بمباری پلے گراؤنٹ پر بمباری سوال آبادی پر بمباری ایسے میں دائی ہزار سے زیادہ صرف ہمارے مائے اور بچے شہید ہو گئے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج حضرت عمر ابن خطواب ہوتے اگر آج حضرت علی کررم اللہ و جہو ہوتے ان کا کیا خطوا اور ان کا کیا پیسرہ ہوتاں کہ غزہ کے مجاہدین کا ساتھ دیا جائے لیکن آج مجھے افسوس ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے امریکہ کی طرف نہ شروع کیا ہے کلوائی فی کے سیکرٹری جنرل ابراہیم حسن فاہا نے یو اینو کی سیکرٹری جنرل سے اپیر کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے میں کہتا ہوں کہ آپ سے تو زیادہ بہتر پاکستان کے لوگ ہیں جو انہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ پیٹیشن یو اینو کی سیکرٹری جنرل کو دے جائے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے میں کہنا چاہتا ہوں وہ کمرانوں کا کام یہ انجیوز کی طرح کام نہیں ہے کانا پہنچانا دوائی پہنچانا پانی پہنچانا کپڑے پہنچانا یہ کام الخدمت فارمڈیشن ترکی کے دوستوں کے ساتھ مل کر کر رہی ہے آج میں نے الخدمت والوں سے پوچھا کتنا فن دیا ہے پاکستانیوں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک ایک عرم سے زیادہ فن پاکستانیوں نے دیا ہے اور ہمارے لوگ الخدمت کے کارکھلان یہ ان تک پہنچانے کا احتمام کر رہے ہیں میں ہوں کمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہارا کام غزہ کے مجاہدین کا وہاں کے عوام کو بچانے کا کام ہے ان کو اسلحہ پہنچانے کا کام ہے ان کے دشمن کے دوبوں کا مقابلہ دشمن کے پہنکوں کا مقابلہ دشمن کے جہازوں کا مقابلہ یہ تمہارا کام ہے کاش ہمارے امت مسلمہ کے جردیل کم از کم ہمارے امت مسلمہ